بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all of you امید کرتی ہوں آپ سب بخریت ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے شاد ہوں گے ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اپنے ویلوک کا آغاز کرتے ہیں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ پر یونائٹ ہو کر ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت اتا کرے طاقت اتا کرے اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہمیں پروائیڈ کریں جو کہ ہم میں بلکل انڈ ہو چکا ہے so this is me مہوش اسمان آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید نیو ہیں اگر آپ میرے چینل پر تو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اپنا فیدبیک لازمی دیں ملتا رہیں گے آپ سے مزے 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 کے ویلوگز کے ساتھ تو آج کا ویلوگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں stay tuned so i am back into my kitchen let's start آج میں بناؤں گی انشاءاللہ گڑی پکوڑا اور ساتھ میں ہم بنائیں گے مگئی کی روٹی موسم کی تبدیلی جو ہے آلماس مہت تیزی سے ہو رہی ہے فیبری ہے آلماس سردیاں جو ہیں پر پیک اپ کی طرف جا رہی ہیں لیکن اتی جلدی ہم سردیوں کا پیک اپ نہیں کیا سکتے کیونکہ آپ کو بہتا ہے جساں سے دیوارس ٹیٹنگ قسم کے انوارمنٹل چینجز ہو رہے ہیں ناراں کرتے بھی جیسے ہی وارش ہوتی ہے ڈھنڈ ہو جاتی ہے تو یہ سلسلہ آن آن آف چلتا رہے گا سو میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ دوبارہ سے گڑی پکوڑا اور مگئی کی روٹی بنا کر سردی کے موسم کا مزہ دوپالا کیا جائے سو لیٹس سٹارٹ روٹی بنائی جائے ویسے لوگ عمومن شہروں میں یہی کرتے ہیں کہ میرے اپنے گھر میں امی ابو کی گھر میں جب میں تھی تو ہم لوگ مگئی کی روٹی ہمارے گھر میں بہت کم بنتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم اتنا ہم کھاتے بھی نہیں ہیں کتنا شوق بھی نہیں ہیں ہمیں اور سی بسی بات جو ہے یہاں پر پنڈی میائز سے جتنی زیادہ خالص مگئی آویلیبل نہیں ہے تو یہ ہمارے گاؤں سے ہم نے منگوائی ہے شمزہ بال سے وہاں پر ماشاءاللہ لوگ گاشت کرتے ہیں اب اس سیزن ہے اس کا آپ تو صحیح پیک پہ وہاں پر آپ تو کٹائی ہو کے اس کی اور صحیح ہر جگہ آپ کو آویلیبل ہے اور اس لئے ہم اس کا استعمال وہاں پر بہت زیادہ ہے سردنیوں میں لوگ ناشتے میں اس کو سپیشلی استعمال کرتے ہیں ویسے بھی آپ گرمیاں میں بھی چلے جائیں تو مگئی آپ کو ایزیلی وہاں پر آویلیبل ہوگی کیونکہ آگے پاس ہریپور کا علاقہ ہے ہریپور لگ جاتا ہے وہاں تو ہے ہی فیرموس وہ مگئی کے لیے تو یہ تھی ہماری آج کی جو ہے وہ ریسی بھی انشاءالا آپ سب سے شیئر کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ انجوائے کریں گے اور اگر آپ چینل کرنی ہو ہیں تو میک شور تو سبسکرائب مائی چینل ہیٹ تا بیل آئیکن سو دارٹی نیور میس اینی کائنڈ آف اپ ڈیٹ اب کڑی برانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ویسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیاس کا تڑکہ لگاتے ہیں پھر لیسن ڈالتے ہیں پھر اس طرح سے میں ایسا کچھ نہیں کرتی سمپل لیسن ڈرک لے کے اس میں سوکہ دنیا ہوتا ہے اس کو ساتھ اس کے پیس لیتی ہوں اس کا تڑکہ لگا کے اور اس کے تڑکے کے دورانی میں بیچ میں گرین چیلیز اور یہ جو ہوتے ہیں گرم مسالہ جتنا بھی ہے وہ اس میں ساتھ ڈال دیتی ہوں اتنی خوبصورت اس کی خوشبور ہوتی ہے ساتھ میں زیرہ بھی ڈال دیتی ہوں اور تمارٹر میں نے اس میں گرائنڈ کر کے ڈالے ہیں اور بہت بہت زبردہ سے اس کا خوبصورت ارامہ تھا اور ہلکی آنچ پہ اس کا مسالہ ہے چاہے اس کا مسالہ ہو کسی بھی چیز کا مسالہ اور ہلکی آنچ پہ آپ اس کو بھونیں جب اچھی طرح سے وہ ریڈ ہو جائے پھر آپ اس کو جو ہے نا اس کے اندر یہ جو کڑی کا میں نے مکسٹر بنایا تھا دہی کے اندر دو تین چمچ میں دو چمچ میں ڈالتی ہوتی ہوں بیسن کے تو ہمارے تو خیر ہر ایک کی کونٹیٹی پہ ڈی پینڈ کرتا ہے کچھ لوگ زیادہ تھک کڑی کھانا پسند کرتے ہیں کچھ جرہ نارمل کنسسٹنسی کی پسند کرتے ہیں تو اگر آپ کو تھک زیادہ چاہیے تو آپ بیسن کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑی کام چاہیے تو آپ کام بھی ڈک سکتے ہیں تو ایز یو کن سی مائکلی ہیز بین ریڈی ماشاءاللہ بہت 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 گرپورے محلے میں پھیل جاتی ہے کہ آج کسی کے گھر میں پکوڑے بان رہے ہیں تو بڑا دل کرتا ہے جاہے کہ ان کی گھر میں وزٹ ہی کر رہے ہیں ایزا مہمان ہی چلے جائیں لیکن تھوڑی ایسا ہے کہ اپنے گھر میں جب بنینا پھر کسی کو دینے کو دل بھی نہیں کرتا ہے کہ نی نی آر کو دکھاتے ہیں چھوڑو تو اسی طرح سے جس کی گھرم جائیں اس کا بھی دل توڑی کرے گا کہ وہ ہمیں دے ساہت پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں ساہت ہم نے دوسری روٹی بھی بنائی اور پھر ہم نے مکہی کی روٹی بھی بنائی مکس کر کے جس نے جو دوسری روٹی کھانی ہے گندم کی وہ گندم کی کھا رہے جس نے مکہی کی کھانی ہے وہ مکہی کی کھا رہے میں اکثر سوچتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ لگا ہوں نیچرل وائسز رکھوں لیکن اکثر بڑا میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں نے یوٹیوب پر ایسے کافی بلوگز دیکھے ہیں جو لوگ اپنی ایڈیٹ کے جو ساؤنڈز ہیں وہ آئیڈ کرتے ہیں بڑے زبردست لگتے ہیں اور لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ میں کئی دفعے ارادہ کرتی ہوں لیکن بیچ میں کوئی نے ابھی بھی آپ میری ویڈیو میں بریک گراؤنڈ پر بہت سری آوازیں سن رہے ہوں گے بکری بول رہی ہے مرگا بول رہا ہے چلے یہ تو ایک نیچرل وائسز ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن گلی میں کبھی سبزی بیچنے والا آ رہا ہے کبھی ٹمارڈ جو ہے وہ فروت بیچنے والا آ رہا ہے کبھی بائیک والا گزر ہے تو وہ عجیب عجیب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچرل وائسز کی بجائے نہ وہ عجیب سے شور بن جاتا ہے کبھی جہاز گزر ہے کبھی کیا سو اگنور کریں خیر ان چیزوں کو عام کھاتے ہیں مکعی کے لئے آٹا تھوڑا سا لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے جو ہے وہ گوننا ہے اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہیں رہنا چاہیے اور یہ جو ہے اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ آئل آئیڈ کرتے ہیں اس کو سوفٹ کرنے کے لئے لیکن جو ہمارے علاقے سے گندوم آتی ہے ماشاءاللہ اس کی کنسٹنسی اتنی زبردست ہے کہ نہ وہ بریک ہوتی ہے نہ ہی وہ جو ہے وہ ٹوٹتی ہے تو اس میں کسی قسم کی گندوم آئیڈ نہیں ہے یہ پیور مکعی ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں تو اسے گندوم کا آٹا آئیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ روٹی جو ہے وہ بریک نہ ہو لیکن ہم لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہم لوگ اسی طرح سے جو خالص مکعی کا آٹا ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں کوئی ہم اس میں آئل وغیرہ آئیڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ جو روٹی بنتی ہے اس کی کنسٹنسی اتنی زبردست ہے اگر آپ اس کو زیادہ پکائیں گے تو یہ بڑے مزے کی کرسپی بنتی ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سوفٹ بھی رکھیں تو وہ سوفٹ بھی مزے کی کھائی جاتی ہے تو ڈیپینڈز کے آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لے کے جلنا چاہتے ہیں مجھے مکعی کی روٹی بنانی بلکل بھی نہیں آتی ہوتی تھی میرے جب شادی ہوئی اس کے بعد جو ہے میری حسمن بہت شوق سے کھاتے ہیں پھر ان کے لیے میں نے سیکھی ہے اور اب میں ایکسپرٹ ہو گئی ہوں بنانی بنا لیتی ہوں اس کی ٹرک یہ ہے یہ میری ساز نے مجھے سکھائی ہے کہ جو لڑکیاں جو آج کل کی ہیں ان کے لیے یہ ہے تھوڑی سی آدھی روٹی آپ جو اپنے ہاتھ پر ریڈی کرو مجھے پرات کے اندر اکثر لگ پلیٹ کے اندر ریڈی کرنا مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے تو میں ہاتھ کے اوپر جتنی جو ہے وہ ہو سکتی ہے بناتی ہوں باقی طبع کے اوپر ڈال کے وہ کہتے ہیں جو گاڑی طریقہ کار اوپر سے تھوڑی سی نے پریس کر دیتے ہیں تو وہ مارشا اللہ توڑی سی گاڑی ہو جاتی ہے تو اسی طرح انسان سیکھتا ہے میں کسی اس پر وہ نہیں کہتی خیر ہے ہر کسی کا ایک سیکھنے کا ایک اپنا طریقہ کار بہت پرفیکٹو نہیں بنتی لیکن الحمدلاللہ اچھی بن جاتی ہے گول بن جاتی ہے کہانے کے قابل ہوتی تو یہ اور برنے میں اس کو پکنے میں اس کو ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے پکنے میں اس کو کافی ٹائم لگتا ہے اٹھ ٹیکس آلمسٹ فائیو فائیو منٹس ایچ سائی دس منٹ میں یہ روٹی آپ کی ہلکی آنچ پر جو ہے وہ تیار ہوتی اور بہت مزدی کی بنتی بہت کسپی بہت تیسٹی بنتی ہے میں نے اس کے ساتھ جو تھوڑا سا آٹھا بچ گیا تھا اس کا میں نے سوچا ایک چھوڑی شروٹی اور بنا لیتی ہوں تو وہ خیر سے میرے بیٹے صاحب انہوں نے چھوڑی لی اور اس کو اچھا خاصا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھے میرے واپس دیکھنے تھکنا تو جب چھوٹے بچوں کی ماہ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتی ہیں تو جناب یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا چینل پر آتے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس ولوگو till then take care اللہ حافظ ہمیں بہت سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار